مکم ناظرین جانے سار کے لاشٹ ایفیسور کا پرومو آن چکایا کشمالہ بہت زیادہ خوش ہے جب سے اسے پتا چلا ہے کہ نوشیر بچ ہوئے دوبا کو تلق دینے والا ہے وہ جعفر سے کہتی ہے کہ پیپر ابھی تک تیار کیونی ہوئے جعفر کہتا ہے کہ وکیر صاحب جو ہے شہر سے بھار گئے تو بلتی کے دنیا میں سارے وکیر مر گئے جس پر بولتے ہیں کہ صاحب نے جو مجھے حکوم دیا ہے میں وہی کروں گا میں حکوم کا گلام ہوں جس کے بعد وہ وہاں سے چلی چاہتی ہے نوشیر بچ ہوئے کی برسی آنے والی ہے اس کی موت کو پانچ سال ہو گئے ہیں جس پر اس کے والدین بولتے ہیں کہ چلو حویلی چلتے ہیں لیکن وہ وہاں جانے سے بنا کر دیتا ہے جس پر اس کی والدین کہتی ہے کہ اس سال ہم یہی پر برسی کر لیتے ہیں جاہفر تو وہاں کو فون کرے گا کہ بی بی سائن آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدہ جل کرنا ہوگا کیونکہ اب میں زیادہ ٹائم جو ہے اس چیز کو جو ہے روک نہیں سکتا کیونکہ چھوٹے سائنیں جو ہے آپ کی طلاقے کا حق ذات جو ہے سائن کرا لیے جاہفر جو ہے سر فرائس کو بھی اٹھا لے گا اور سکیٹ کر لے گا آنے والی قسطوں میں جو ہے جو ہے بابا سائن کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کی ذمہ دار جو ہے کشمالہ ہے کیونکہ ڈائری جو ہے جاہفر جو ہے بابا سائن کو بھی جوا دے گا جس میں سب لکھا ہوگا اور بابا سائن کو پتہ چل جائے گا کہ زبار کی موت کی پیچھے بھی کشمالہ کا ہاتھ ہے جتنے پروف ہیں وہ لے کے جو ہے نوشیر با کے گھر آ جائے گ اور اس طریقے سے ساری پول جو ہے آنے والی قسطوں میں جو ہے کشمالہ کی پول کھول جائے گی جس کے بعد کشمالہ کو جو ہے پولیس ارس کر لے گی اور نوشیر با کشمالہ کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے گا اس کے کلیگ جو ہے پروپوس کر رہیں گے جو ہے اس کے والدین بھی جو ہے ہمیں پھل لیں گے کیونکہ آنے والی اپیسوڈ لاسٹ اپیسوڈ ہے اور اس کی ہیپی ہنڈنگ ہونے والی ہے دعا کا بھی جو ہے سب کچھ صحیح ہو جائے گا جب وہ نوشیر کشمالہ کو سب بتا دیں گی کشمالہ کے بیارے میں کیونکہ کشمالہ کا جو ہے دینڈ ہونے والا ہے کیونکہ سب کو پتہ چل جائے گا اسی نہیں زوار گھمارا ہے کشمالہ پاکل کھانے بھی چلی جائے گی کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گی جو اتنے سالوں سے کر رہی تھی